اسلام علیکم جی آئیم بلال پشا ٹھیک ہے اور میں نے سی ایس ایس ڈو تھوزن ایٹین کوالیفائی کیا تھا ٹھیک ہے اس سے پہلے ہاں was working in پنجاب agriculture department as a grade 17 officer and اس سے پہلے ہاں اس سب انسپیکٹر پنجاب پولیس and all that میں تقریباً ایک سال میں نے جو ہے وہ نووہ میں یو ایس ایسٹری پڑھائی ٹھیک ہے اور ابھی میں انڈیویولی یو ایس ایسٹری پڑھا رہا ہوں تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یو ایس ایسٹری کی تیاری بغیر کسی کوچنگ کے بغیر گھر بیٹھے کر سکتے ہیں تو جی بلکل کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک پلان بتاتا ہوں اس پلان کو آپ فالو کریں تو آپ یو ایس ایسٹری کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یو ایس ایسٹری ہم کیسے جانا گھر بیٹھے کر سکتے ہیں یا کسی کی کوچنگ کے بغیر کر سکتے ہیں تو آپ کیا کریں کہ آپ دوزار سولہ 2017 18 19 20 ان کے نام پیپر نکالیں ٹھیک ہے پیپر نکال کے آپ ان کو پیپرز کو دیکھیں اور پیپرز کو دیکھنے کے ساتھ آپ ایک کام کریں آپ کورس نکالیں US history کا FPSC کی FPSC کا سلیبرز نکالیں ٹھیک ہے اور FPSC کا سلیبرز نکال کے اس میں سے Topics دیکھیں اب broader Topics کیا ہوں گے کالنائزیشن ہوگی کی یو ایس کی کالنائزیشن کیسی ہوئی اس کے بعد یو ایس کی انڈیپینڈنس کیسی ہوئی اچھا جب آپ برادر ٹاپکس نکال لیں گے تو آپ ان ٹاپکس میں دیکھیں کہ یار یہ یو ایس ہسٹری ہے اور یہ اس کے پیپرز ہیں ان پیپرز میں ان ٹاپکس سے ریگارڈنگ کون سا پوچھا گیا ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ پیپر نکالیں ان میں سے قویسن دیکھیں اس کے بعد ایف بی ایسی کا سلیبس نکالیں یو ایس ہسٹری کا اور اس میں سے ٹاپکس دیکھیں اور پھر ان ٹاپکس میں دیکھیں کہ کس سال کون سا پوچھا گیا ہے اکارڈنگ ٹا 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 personalities آیا کہ امریکن کانٹینٹ وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور میں سم کرتا ہوں کہ چودہ سو بانوے سے پہلے اس والے پارٹ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ادھر کوئی دنیا آباد ہے اور اس والے پارٹ کو نہیں پتہ تھا کہ ادھر کوئی دنیا آباد ہے تو پھر ایسا کیا ہوا کہ ادھر والے پارٹ کو پتہ لگا کہ یہاں پہ کوئی دنیا رہتی ہے تو ہمارا اور جو پہلا ٹاپک ہو جائے گا وہ یہ ہو جائے گا ریزنز آف امریکن کالنائزیشن کہ وہ کونسی ریزنز تھیں وہ کونسی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے امریکن کالنائزیشن ہوئی اس کے بعد اس کے اندر آپ نے جو میجر امپورٹنٹیز دیکھنی ہے کالنائزیشن کے اندر وہ یہ دیکھنی ہے کہ کالنائزیشن سپیر نے بھی کی کالنائزیشن پورچگل نے بھی کی کالنائزیشن فرانس نے بھی کی کالنائزیشن دی نیدر لینڈ نے بھی کی لیکن ہمارے سلیبس میں بھی یہ دیا ہوا ہے اور میجر فوکس بھی آپ نے اسی بھی کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے ان سب کو چھوڑ کے کہ ہاؤ بریٹن کالنائز دی یو ایس کہ بریٹن کی کالنائزیشن کیسے بریٹن نے کیسے امریکن لینڈ کو کالنائز کیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بریٹن نے کالنائز کر لیا بریٹن نے تھرٹین کالنائز بنائی اب یہ تھرٹین کالنائز بنائی کس نے تھی بریٹن نے بنائی تھی اور یہ ان کالنائز بریٹن نے کہاں پر بنائی بریٹن نے یہ بنائی امریکن ورلڈ میں نیو کانٹینٹ میں جو بھی ڈسکور ہوا تھا جس کے بھی کالنائزیشن ہوئی تھی تو پھر ان تھرٹین کالنائز نے ان تھرٹین کالنائز نے جو بریٹن نے بنائی انہوں نے یو ایس کی کالنائز نے امریکن کالنائز نے بریٹن کی اگیسٹ ازادی کی جنگ کیوں لڑی ریولیشن اس ریولیشن میں پھر میجر ہمارے ہیڈ کون سے بن گئے کہ ریولیشن کیوں ہوا مطلب کالنائز جب تھیں ہی بریٹن کی تو بریٹن کی ان کالنائز نے بریٹن کے اگینسٹ ہی مطلب بریٹن نے اسٹیبلش کی اور بریٹن کے اگینسٹ ہی یہ ریولیشن کیوں ہوا یہ ریولیشن کیسے ہوا اور اس کے امپیکٹ کیا تھا یہ کریں اس کے بعد پیپرز دیکھیں پیپرز میں دیکھیں گے ٹاپک کیا آیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو مارا تیسرا مین ٹاپک بنتا ہے وہ ہے کانسٹیجیشن کہ تھرٹین کالنیز تھی انہوں نے ازادی حاصل کر لی اب وہ جب تھرٹین کالنیز ہیں وہ کیا بن گئیں اب وہ انیشلی تھرٹین سٹیٹس آف یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ بنی کیونکہ اگر آپ امریکہ کا جو ہے نا وہ فلیگ دیکھتے ہیں نا تو اس کے فلیگ میں یہاں پہ سٹارز ہیں اور ففٹی سٹارز ہیں اور یہاں پہ سٹرپز بنی ہی ہیں تیرہ سٹرپز ہیں سٹرپز تو انیشلی یہاں پہ سٹارز بھی تھرٹین تھے اور سٹرپز بھی تھرٹین تھیں کہ ایک سٹار کا مطلب ہے ایک سٹیٹ اور ایک سٹرپ کا مطلب بھی ایک سٹیٹ تھا لیکن سٹیٹس ہو گئی ہیں پچاس ٹھیک ہے اور تو سٹارز آج پچاس ہیں لیکن سٹرپز جو ہیں وہ آج بھی تھرٹین ہیں اور ایک سٹرپ مین ایچ اریجنل کالونی ایچ اریجنل سٹیٹ آف دونائیڈ سٹیٹس آف امریکہ اب تھرٹین کالونی سے تھرٹین سٹیٹس آف دونائیڈ سٹیٹس آف امریکہ بنی اب دیکھو کہ اب سٹیٹس ملک بن گیا نا اب ملک سٹانے کے لئے کیا چاہیے کانسٹیٹس چاہیے تو آپ دیکھو کہ جو یو ایس کانسٹیٹس ہے اس کے اندر کون کونسی چیزیں ہو سکتی ہیں اوکے اوکے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یو ایس کانسٹیٹس ہمارا تیسرا ٹاپک ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کانسٹیٹس کیسے فریم ہوا اس کے اندر کون کون سے پرابلمز تھے اور یہاں پہ دو جو ہے نا وہ کانسٹیٹس کیا جاتے ہیں ایک آپ دیکھیں آرٹیکلز آف کنفیڈریشن کیا تھا ٹھیک ہے اور پھر آرٹیکلز آف کنفیڈریشن کے اندر کون سے مسائل تھے اس کے اندر کون سے ایشیوز تھے کہ یو ایس کو ایک نیا کانسٹیٹس سائن کرنا پڑا اور جب وہ نیا کانسٹیٹس سائن ہو رہا تھا اس میں دو پلانز تھے ایک نیو جرزی پلان تھا ایک ورجینیا پلان تھا ٹھیک ہے ان پلانز کی خوبیاں کیا تھیں اور ان پلانز کی بیس پہ جو بعد میں رجیم بنے ہیں فیڈرلسٹ رجیم اور انٹی فیڈرلسٹ رجیم وہ کیا تھے ٹھیک ہے مطلب اب ہمارا تیسرا ہیڈ ہو جائے گا کانسٹیٹس سائن اور اس کے اندر آپ نے ساری کانسٹیٹس سائن کی ریپیٹ دیکھنی ہے تو آپ یہاں پہ کانسٹیٹس سائن جو ہے نا وہ ہمارا تیسرا ٹاپک ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے اگلا ٹاپک کیا کرنا ہے کہ کانسٹیٹس سائن بھی بن گیا اب ان کی گورنمنٹ دیکھنی ہے ٹھیک ہے اب ان کی گورنمنٹ کا تھوڑا سا سٹرکچر دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے آپ گورنمنٹ میں دیکھیں کہ ان کی لیڈیسٹیٹس کیسے کام کرتی ہے ان کی اگزیکٹیو کیسے کام کرتی ہے اور ان کی جوڈیسٹری کیسے کام کرتی ہے اور ان تینوں کا آپس میں سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنسز کیا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ایٹین ٹویلو میں کچھ ریزنز کی وجہ سے یوکے کے ساتھ دوبارہ وار ہو جاتی ہے آپ اس کو دیکھیں اور وار کو کبھی بھی ڈیٹیل میں نہ دیکھیں آپ بس یہ دیکھیں کہ جنگ کیوں ہوئی اور جنگ تھوڑی سی دیکھیں کیسے ہوئی اور اس کے دیکھیں امپیکٹ کیا تھے اس امپیکٹ سے آپ کنیکٹ کر کے لے آئیں ایٹین ٹویلو کے مزوری کمپرومائز پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ یہ مزوری کمپرومائز کا دیکھیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا ٹھیک ہے اور اس میں کیوں یہ کمپرومائز کیا گیا اور اس کمپرومائز کے کیا امپیکٹ ہوئے پھر آپ دیکھیں کہ امریکہ تھوڑا سا پارفل ہوتا ہے تو ایٹین ٹویلو میں امریکہ اپنے آپ کو پوری دنیا سے جو ہے نا وہ الگ کر لیتا ہے مانڈو ڈاکٹرین آپ دیکھیں ٹھیک ہے مانڈو ڈاکٹرین کی کیوں ضرورت پیش پڑی اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں ٹھیک ہے اور اگر یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کون کون سے اس مانڈو ڈاکٹرین کے سیلینٹ فیچرز تھے اس کے بعد اگر آپ امریکہ کو دیکھتے ہیں تو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ تو صرف یہاں پہ تھرٹین سٹیٹس پہ پہنچتے مل تھا امریکہ کی صرف یہاں پہ تھرٹین سٹیٹس تھیں تو امریکہ نے ادھر آپ دیکھیں یہ ایسٹ ہے اور یہ ویسٹ ہے تو آپ دیکھیں کہ امریکہ نے یہاں پہ ویسٹ ورڈ ایکسپینشن کیسے گئی ٹھیک ہے آپ اس کے اندر دیکھیں کہ یہ فلوریڈا کیسے این ایکس کیا لویزینہ کیسے پرچیز کیا ٹیکزس کو کیسے این ایکس کیا یہاں پہ کالفورنیا کے ساتھ کیسے ڈیل کیا اور اوریگون ٹریٹی کو کیسے ڈیل کیا اور میکسیکو کے ساتھ کیسے جنگ لڑی تو ہمارا جو چوتھا یا پانسا مین ٹاپک ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ویسٹ ورڈ ایکسپینشن اس کے بعد جب ویسٹ ورڈ ایکسپینشن کے ہی سنیریو میں ایک ریجیم آتا ہے کہ اس ریجیم میں ان کے جگڑے شروع ہو جاتے ہیں ویدن سٹیٹ امریکہ کے اندر ہی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں کہ اس میں کچھ سٹیٹس ہو جاتی ہیں وہ ساؤت کی سٹیٹس ہوتی ہیں اور کچھ سٹیٹس ہوتی ہیں نورت کی سٹیٹس ہوتی ہیں ان کے درمیان کفرے پرابلمز ہوتے ہیں تو ان پرابلمز کو وہ پرابلمز نورت اور ساؤت کی سٹیٹس کے پرابلمز ان کو لے کے جاتے ہیں سیول وار تک تو اس سیول وار میں آپ دیکھیں کہ یہ سیول وار کیوں ہوئی یہ کیسے ہوئی اور اس کے امپیکٹ کیا ہے سیول وار کے فوراں بعد آپ نے دیکھنا ہے ایک ٹاپک آتا ہے کہ سیول وار کے دوران ان کی جو انٹرنل سٹیٹ تھی وہ برے طریقے سے ڈسٹرب ہوگی تھی آپ اس کے بعد دیکھیں کہ جب وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے جب ان کا سٹرکچر سٹیٹ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے دوبارہ اس کو ری بیلڈ کیسے کیا ٹھیک ہے انہوں نے اس کی ری کنسٹرکشن کیسے کی اور ری کنسٹرکشن کرتے ہوئے ان کو جو اور پرابلمز بیش ہے انہوں نے تھرو پروگریسیو موومنٹ ان پرابلمز کو اڈریس کیسے کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا جو ہے یو ایس اسٹری آلموسٹ ختم ہو جاتی ہے اور ہم انٹر ہو جاتے ہیں ایک ایسے پیریڈ میں جس کو آئی آر کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہی تو فائدہ ہے کہ یو ایس اسٹری کا کورس آئی آر کے ساتھ اوور لیپ کرتا ہے کیوں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے ورلڈ وار ون دیکھنی ہے اس کے اندر یو ایس کا رول دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے ورلڈ وار ٹو دیکھنی ہے اس کے اندر آپ نے یو ایس کا رول دیکھنا ہے اور ان دو وارز نے یو ایس کو کیسے امپیکٹ کیا یہ سب سے مین امپورٹنٹ بات ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نائنٹین ٹونٹین نائن میں یا نائنٹین ٹونٹیز اور نائنٹین تھرٹیز میں ایک فنومنہ آیا وہ صرف یو ایس کے اندر نہیں تھا بلکہ اس فنومنہ کی وجہ سے پوری دنیا افیکٹ ہوئی تھی اس کو کہتے ہیں گریٹ ڈپریشن اور آپ نے دیکھنا ہے کہ گریٹ ڈپریشن پوری دنیا میں آیا یو ایس میں بھی آیا یو ایس نے اس کو سالو کرنے کے لیے ایک ڈیل دی اس کو کہتے ہیں نیو ڈیل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ورلڈ وار ٹو تک میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا ورلڈ وار ٹو کے بعد آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ یہاں پہ اب بلیکس جو انا وہ اپنا آواز بلند کرتے ہیں کہ ہمیں رائٹس ملنے چاہیے تو بلیکس کو رائٹس دینے کے لیے ایک موومنٹ جو بڑی پہلے سے شروع ہوئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سیول رائٹس موومنٹ آپ نے اس پیریٹ کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ سیول رائٹس موومنٹ کو کینڈی نے اور کچھ لوگوں نے کیسے کیسے اڈریس کیا اور کرول دیکھیں کہ یو ایس ایس آر کے ساتھ وہ کیسے کمپٹیشن میں تھا نائنٹی نائنٹی ون میں آپ دیکھیں کہ کول وار ختم ہوتی ہے تو یو ایس جانا وہ دنیا جانا وہ یونی پولر ہو جاتی ہے اور یو ایس ورلڈ پار بن جاتا ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ سارے جو آپ کا کرنٹ افیر ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھو کرنٹ افیر کس کی بیس پہ چلتا ہے کرنٹ افیر ورلڈ پولیٹکس کی بیس پہ چلتا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ یہ دیکھو کہ ورلڈ پولیٹکس کی بیس پہ کون ہے ورلڈ پولیٹکس کی بیس پہ ہے یو ایس تو آپ جب کرنٹ افیر تیار کر رہو گے تو الٹی میٹلی آپ کا یو ایس کا ایک قویشن وہاں سے اٹیمپٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ یو ایس کے پاک فیر کے ساتھ رلیشنشپ دیکھیں تو یہ بھی سارا کرنٹ افیر ہے لیکن مطلب پاک فیر سے بھی ایک آپ کا یو ایس کا قویشن ٹائمپٹ ہو جائے گا تو یو ایس اس سلسلے میں بڑا ایک بلیسک سبجیکٹ ہے کہ آپ کا یو ایس کی تیاری کرتے ہوئے آئی آر بھی پاک فیر بھی کرنٹ افیر بھی اور پولیٹکل سائنس کے کچھ کنسیپٹس بھی آپ کے کلیئر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اگر ہم جنرلی دیکھیں تو ٹوپکس ہمارے پاس اتنے زیادہ نہیں ہیں کوئی دس سے بڑا ٹوپکس ہیں کولنائزیشن اس کے بعد کولنائزیشن مطلب پہلے امریکہ کی کولنائزیشن کیسے ہوئی ایک ہمارے پاس یہ ٹوپک ہو گیا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے انڈیپینڈنس کیسے لی اپنا کانسٹیچوشن کیسے بنایا اپنے ملک کو رن کیسے کیا اس کے بعد سیول وار کیسے لڑی اس کے بعد سیول وار کے بعد ورل وار ون میں کیسے رول پلے کیا ورل وار ٹو میں کیسے رول پلے کیا اور کول وار میں کیسے رول پلے کیا اور کچھ جو ان کے ذاتی معاملات تھے جیسے ویسٹ وارڈ ایکسپنشن کیسے کی اور سیول رائٹس مومنٹ کے ساتھ کیسے ڈیل کیا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کا یو ایس اسٹری بہترین جانب وہ اٹمٹ ہو جائے گا میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ نے ایف پی ایس ایکس لیپس ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے ٹوپکس اور ٹوپکس میں نے آپ کو ایک ایک کر کے بتا بھی دیئے کہ ان کے اندر کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان ٹوپکس میں سے پاسٹ پیپرز میں سے کون سے کوئیسٹن پوچھے گئے ہیں تو آپ کو ساری کی ساری گائیڈ لینڈ کلیر ہو جائے گی ٹھیک ہے بکس کون سی کرنی ہے بکس میرے پیج پہ بھی دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو ہے موجمدار کی اچھی کتاب ہے ایک دفعہ وہ تھوڑی سی دیکھ لیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے بہت ڈیپ سٹڈی کرنی ہے تو آپ ان فینشڈ نیشن دیکھ لیں یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یوٹیوب کو بہت زیادہ فروکس کریں یوٹیوب پہ بہت بہت اچھے لیکچرز ہیں ٹھیک ہے جیسے ایک کریش کورس یو ایس ہیسٹری ہے وہ بڑی اچھی سریز ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک جو نا وہ لنک بتا دیتا ہوں اس کا یا آپ دیکسٹرز دیکسٹرز ڈاٹ کام سرچ کریں گے نا تو بہت اچھی ویب سائٹ کھل جائے گی اس کے پر ساری یو ایس ہیسٹری دی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ یو ایس گورنمنٹ اگر سرچ کریں گے تو ایک ویب سائٹ کھل جائے گی اگین ویری ونڈر فل ویب سائٹ فور دا انڈرسٹینڈنگ اپ دی یو ایس ہیسٹری ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک ہیسٹری ڈاٹ کام یہ بھی بہت اچھی ویب سائٹ ہے آپ یہاں سے بھی گین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں کرنا نہیں چاہتا لیکن میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو یار میں اللہ کی ذات سے بڑا در کے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے پیچ پہ جائیں گے تو آپ کو یار اتنی انفرمیشن اتنی انفرمیشن فری آف کاسٹ مل جائے گی تو مجھے اس میں کیا بینیفٹ ہے وہ آپ کی بینیفٹ کے لیے ریگارڈنگ میرا ہے تو یار میں آٹھ کلاسز لیتا ہوں ٹھیک ہے اور ہماری ایک کلاس جناب وہ تین گھنٹے کی ہوتی ہے اور اس میں ہمارے چوبیس جناب وہ ورکنگ آرز ہوتے ہیں اور میں اللہ کی ذات سے ڈر کے کہہ رہا ہوں اللہ کی ذات سے ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ اتنا ورکنگ آرز یا اتنے کریڈٹ آرز ایک سبجیکٹ کے کوئی بھی نہیں پڑھاتا ٹھیک ہے اور الحمدللہ مطلب آئی فیل کے مطلب میں ریویوز بھی لوگوں کو دیکھتا ہوں اپنے بارے میں کہ اتنی یوئیس ہسٹری کوئی بھی ڈیپ میں نہیں پڑھاتا جتنی میں پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ there is no free lunch in the world تو میں نے کچھ free بھی experiment کیا تھا لیکن وہ اتنا جانا وہ benefit نہیں ہوا کیونکہ unless آپ free ہوتے ہیں تو ایک sense of binding جو ہے نا وہ create نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس لئے بڑی limited سی میں نے free رکھی ہوئی ہے لیکن اس free میں یہ ہے کہ number of classes اور number of hours جتنے کلاس میں 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 پڑھاتا ہوں اتنے کوئی بھی نہیں پڑھاتا ہوں اور آخری بات یہ ہے کہ میں نے بھی ساری تیاری خودی دھکے کھا کے کی تھی تو آپ اس plan کو follow کریں میں repeat کرتا ہوں fpsc کا slivers دیکھیں اس میں topics دیکھیں past papers دیکھیں اور اس میں یہ دیکھیں کہ ان past papers یہ کن کن topics سے پوچھے گئے ہیں websites کو concern کریں book نہیں بھی لے سکتے کوئی بات نہیں خدا کی قسم website کو concern کرنے youtube کو concern کرنے آپ گھر بیٹھ کے بھی جوہنا وہ کر سکتے ہیں regarding اگر مجھے join کرنا ہے تو انشاءاللہ ہمارا سپٹمبر کے last میں ایک batch start ہوگا آپ اس کو join کریں اور وہ تو انشاءاللہ میری ذمہ داری میں آپ کو کروا دوں گا ٹھیک ہے باقی آخری بات یہی ہے گھر بیٹھ کے کرنا ہے تو جو بھی subject ہے اس کا syllabus دیکھیں اس کو topic wise derive کریں مطلب اس کو topic wise distribute کریں اور پھر past papers کو دیکھیں اور past papers میں سے یہ دیکھیں کہ کس سال اس topic میں سے کون سا question پوچھا گیا ہے سارے past papers دیکھیں گے بھی نا 2015 میں syllabus change ہو گیا تھا تو آپ 2016 17 18 19 اور 20 صرف ان پانچ سالوں کے past papers نکال کے ان topics wise دیکھ لیں آپ یقین کریں آپ گھر بیٹھ کے بھی تیاری کر سکتے ہیں باقی wish you all the best اللہ اللہ آپ کو بہت بہت کامیاب کرے اور باقی کبھی بھی judgmental بندے کو نہیں ہونا چاہیے تو میرے لیے جو بھی تم comments کرتے ہو تو at least ان کا میں اپنے لئے نہیں کہہ رہا جو بھی بات کرنی ہے پہلے ہمیشہ اس بات کا پورا analysis کرتے ہیں کہ یار وہ بندہ کتنا time دیتا ہے اور اگر جو اپنی میری classes ہیں اور میں مطلب آر classes لیتا ہوں تو بھائی کتنے گھنٹے کی class لیتا ہوں اور میں اپلوڈ کیوں نہیں کرتا یوٹیوب پہ تین گھنٹے کی class میں اپلوڈ کر دوں تو وہ totally useless ہو جائے گا اور جب تک interaction نہ ہو تو it would be useless so wish you all the best and al afis